سوال امبان اور پانی پر بلا کر خرچ ہوئے ہیں تو اس میں جب اب تین سال کا جو گوشنا پتر کا کریانوین جاری کیا بی جے پی نے تو وہ آنکڑے سرکاری آنکڑے ہیں اور اس آدار پر جب کانگریس پارٹی نے پانچ سال میں چھہ جار کروڑ روپے پیج علیوزنو پر خرچ کیے تھے بی جے پی نے تین سال میں بارہ جار کروڑ روپے خرچ کیے یہ تو ستیدہ ہے اور اسی آدار پر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ تین سال میں جو بی جے پی نے کام کیا ہے وہ اگر تین سال اس کا بھی ریشو آنائیلیسس کرتے ہیں تو وہ دو سو تین سو پرسنٹ ہو جاتا ہے اس پارے منی اس کنسر جو اس بارے میں بھی آپ دیکھیں گے سولر اوڑ جا کے بارے میں تو تیرہ سو میگا وارٹ بجلی بنائی دی ہے اور پورے بھارت میں نمبر ون ہے سب سے سستی بنی ہے اسی طرح سے جو جتنی پرکار کیے ہیں دھائی ہزار روپے ہر کنیا جو راچھری یوجنا ہے اس کے تحت سوا دو لاک رڑکیوں کو دے دیئے ہیں تری پن کروڑ روپے اس میں ہوئے ہیں تو یہ یہ وہ تتھیں ہیں جو کی سرکاری آنکڑے بول رہے ہیں اور اس میں پرسنٹیز اگر آپ پرسنٹائل نکالتے ہیں دو سال اور تین پانچ سال میں تو یہ بھی ستے بات ہیں گرامین گوراوپت کر کے جو ہر گرام پنچائت میں سیمنٹ کی سڑک کی یوجنا لے کر آئے ہیں اس میں بھی یہ بات ہے مکہ مندری جلسہ علمبن یوجنا کے تحت انتیس ہزار کام اگر چالو ہوئے ہیں تو ہوئے ہی ہیں وہ تو سب لسٹڈ ہیں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایک دھانچا کا شدہار کے لیے کام کرنا ہوتا ہے جو کی ایک بار کی دکھائی نہیں پڑتے ہیں لیکن وہ ایک بار کنسٹرکٹیو آسپیکٹ کو مجبورت کرنے کے لیے جروری ہوتے ہیں پھر لوگ لبھاون یوجناوں پر آپ آئیں گے تو آپ آئیں گے کہ جو انپونہ یوجنا ہے اس کے تحت چار روپے میں ناشتہ اور آٹھ روپے میں بھوجن کی بات بھی ہوئی ہے جو انپونہ بھندار ہیں منیج جی پہلے بتا دیجئے انپونہ میں چاہے مجرے آگے کتنا دیر ہو اس کا آپ اس کا باقی برسہ کانسے آ رہا ہے چار مجرے ہوگی آپ چار مجرے ہوگی آپ تو آپ بتاؤ لیں چار مجرے ہو تو سرکار خرچہ اٹھائی گی یہ بتاؤں کتنا اٹھاری ہے یہ بتاؤ چار میں کتنا اٹھاری ہے تو رہت میں کتنا اٹھاری ہے چار اور آٹھ روپے میں ناشتہ اور بھوجن کی کاؤسٹ پڑتی نہیں ہے مہنگا ہوتا ہے اور یہی مکھے ماننی مکھے منتری جی کی جو جن ہتکاری نیتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر غریب آدمی کو شام کا بھوجن صبح کا بھوجن دیا جائے گا تو اس کا خرچہ سرکار بھی اٹھائی گی کتنا اٹھاری ہے اس میں ایک بھی بات غلط نہیں ہے اٹھا کتا رہی ہے میرا ایک سوال ہے جو یوجناوں کے پشنٹس سے تلنا کر رہے ہیں کہ اتنی فیزدے زیادہ ہمارے وقت میں کام ہوئے ہیں وہ کس طرح کا بزٹ ایکسپینڈیچر کا ہے یا پھر کلومیٹرز کی بات کر رہے ہیں ہم سڑکوں کی بوسرے کام ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے کلومیٹرز ہمیں 21000 کلومیٹر سڑک بنی ہے کانگریس کے ٹائم پہ وہ 12000 کلومیٹر بنی تھی تو اب آپ دیکھیں گے کہ تین سال میں 9000 کلومیٹر زیادہ سڑک بن گئی ہے اسی طرح سے جو بجلی کے اس کے بارے میں ہے تو جتنی یوجناوں کو یہاں پر انتیم روپ دیا گیا اس کے آدھار پر بجلی پر جتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں وہ اس کے بات ہو رہی ہے اور یہ نشطر طور پر صحیح بات ہے یوجناتر جی اگر پیسہ خرچ ہوتا ہے تو اس کے عوض میں کام ہو رہا ہے اور اسی لیے کیونکہ اب تلنا کام سے بھی ہوتی ہے کتنے گاؤں کو اس سے جوڑا ہے وہ بھی ہوگا تو کتنے ہزار گاؤں میں سڑک بن گئی ہے نیا جو بھاما شاہ کر کے وشے ہے اس میں پانچ ہزار ملکہ 51 سو کروڑ روپے تو دیے جا چکے ہیں لیندین ہو چکا ہے اسی طرح جو میں نے آپ کو 53 کروڑ روپے کنیا جنم پر منیزی ایک بات کہنی پڑے گی آپ لوگ پارٹی میں وستارک کے روپ میں کاریکرتاؤں کو سوٹ لسٹ کر رہے ہیں اور پرنامی صاحب کہہ بھی رہے ہیں کہ پچاس ہزار ورکرز کو ہم سوٹ لسٹ کر رہے ہیں جو پندرہ دن وستارک کے روپ میں مہنے چھے مہنے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو چناؤں تک اپنی سیوہ ہیں دیں گے اور ان کا پرواز رہے گا اچھی بات ہے کھر لیکن ایک بات میں یہ جاننا چاہتا ہوں سر کہ کوئی بھی وقتی کام کرتا ہے تو ساپ دکھائی بھی دیتا ہے اور اس میں کونفیڈینس لیول بہت الگ ہوتا ہے ابھی ان وستارکوں کے مادیم سے یا پارٹی ورکرز کو بوت لیول پہ آپ اور مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے کیا سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہم لوگ کہ وہاں پارٹی کی یوجناؤں کو عام جنتہ تک پہنچا ہوگی کیونکہ سورج نکلتا ہے تو کبھی کہتا نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو سورج نکل آیا کبھی سورج نہیں کہتا ہے کہ آپ مجھے دیکھو اور میں نکل آیا تو لوگ کہتے ہیں وستارک یوجناؤتی یوگندر جی سنگٹن کی مجبوطی موک آگا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دو سو پرسنٹ تین سو پرسنٹ پچاس پرسنٹ دس پرسنٹ جو فیزی کام زیادہ ہیں تین سال میں کیونکہ ریمیننگ پونی دو سال کا جو ٹائم ہے مجھے لگتا ہے کہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ جو کمی ہیں وہ آپ انہوں نے اور بھی دور کر پائیں گے لیکن کام کے آدھاہر پہ تو جنتہ خود سواگت کے لیے آگے آنی چاہیے آئی رہی آپ دیکھیں گے کہ آپ جتے جلو میں کام ہوا ہے وہاں پر وہ سب کام اوند آثنٹک اینڈ پر ہے اور اسی لیے لوگوں کو لگتا ہے سڑکے تو بہت اچھی ہو گئی یہ راجستان کی لوگوں کو لگتا ہے کہ بجلی کے بارے میں تو ماننا پڑے گا لوگوں کو لگتا ہے پیجل کے بارے میں تو مکھے منتری جی نے جل اس طرح اونچا کرنے کا کام چالو گیا ہے اس دعوے کو خارج کر رہے ہیں جس میں ان کا کچھ دیر پہلے تھا کہ مکھے منتری وسندرہ راجی جی نے الگ الگ جلوں کے دورے کے اپنے تین سال کے کاریکال کے لیے جنتہ کے بیچ گئی ہیں سماپن جہپور میں ہونا تھا ان کا کہنا کہ مکھے منتری جو ہمیں جانکاری ہے تبیت سائد ایک وجہ تھی لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ وہ کاریکرتاؤں کی بھیڑ نہیں ہونے کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ رہی تو رازدانی کی ایسی سیتی ہے تو بڑا مسکل ہوگا یہ غلط بات ہے جو اس ایم ایس انویس پر گراؤنڈ ہے اس کی پوری کیپسٹی ایٹ فلیسٹ اوبھرہ ہوا تھا آپ نے دیکھا ہے اور سائیڈ میں پردرشنی لگی ہوئی تھی اس میں جگہ ہی نہیں تھی کہ اور وقتی آتے تو میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ ناپا کیسے ہے اس کا سنکھیا کیسے ہی ہوئی تو اس میں تیک ہے گیا تھا پہلے آؤ پہلے پاؤ کاریکرتاؤں کے لیے کچھیں جتنی ہوں گے اتنی ہوں گے نہیں نہیں دس ازار سے زیادہ کاریکرتاؤں اس میں سنبیریت ہوئے تھے اس میں یہ بات ہے کہ گرامین علاقوں کے بھی کاریکرتاؤں تھے اور شہر کے بھی تھے منیج جی آپ بھی کے پاتھ دیکھے پنکر جیاں بول کے گئے کہ وہاں پہ پتیس ہی جارہ آدمی تھے آپ بولنے پتیس ہی جارہ آدمی تھے تو مطلب آپ خود ہی اس دن دے ڈھائی سو پرشنٹ کا ڈیفرینٹس رہا بھی کر رہے تو آپ پہلے 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 کے آئے کرو کہ جھوٹ کتنی بولنی ہے میں کیپیسٹی کی بات نہیں کر جا میں آپ کے پانچے کے نیتا کی بات لوگ رہا ہوں آپ کے پانچے کے نیتا نے بولا ہے یہاں میں پتیس ہی جارہ ہم نے بولا ہے ڈھائی ہی جارہ آپ گنتی فوٹو ایٹریز کی کروالو گنتی پھر بات میں کبھی بات نہیں سیدار کی کیپیسٹی ہے سر میں گھراؤں گنتی کرو ایک فلسٹ وہ بھرا ہوا تھا اسے کل ملا کر جو کاریکرتاؤ پورے وہاں پہنچے بھی نہیں وہ بھی جو ریجسٹریشن ہوئے جتنے بسوں میں لوگ بیٹھ کر آئے گرامین علاقوں سے وہ اور جو شہر بھاچپا کے لوگوں کاریکرتاؤں کا جو ریجسٹریشن ہوا وہاں پر اس جوڑ کی سنکھیں آپ نے بتائی وہ لگ بگ پچیس ہزار تھی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریجسٹریشن ہے یہ وہ کاریکرتاؤں کے آنے کے لیے ہے اور اس میں جو وہاں پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں جتنے آپ نے بتائی دو ہزار اس لیے میں نے کہا دس ہزار آدمیوں کے بنا تو وہ بھرتا ہی نہیں ہے اور اس لیے ایک فلس بھرا ہوا تھا باہر بھی لوگ موجود تھے بسوں میں اس سماعہ آ بھی رہے تھے جا بھی رہے تھے کیونکہ ٹائم گیارہ بجے کا تھا اس دوران بھی تو یہ تو لگتا ہی ہے میں جس الورد کا جہاں پر باری تھا وہاں پندرہ ہزار کا لکش بنایا تھا پچیس ہزار آدمی آئے تھے اور یہ بالکل صحیح آنکڑا ہے تو یہ تو سجناب جبر میں نہیں تھے یہ تو سجناب جبر میں نہیں تھے نہیں نہیں آپ بول رہے ہو میں کہاں آپ دو دن پہلے کی بات ہے ہر استحان پر آپ نے دیکھا سیکر میں بھی پورا ہال بھرا ہوا تھا وہ جو بیدان تھا اور ایٹ کیپیسٹی پورا فلس بھرا ہوا تھا آپ نے کہا جن لوگوں نے نعرے لگا دیئے ایک دو بکتی نعرے لگانے والے تھے لیکن وہ سارے آئیوجن کو دھومل نہیں کر سکتے ہیں پچیز ہزار آدمی اگر اپستی تھے تو تھے اور یہ بات پرشاشن نے خود نے کہی ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ جو کر رہے ہونے کہ وہاں پر ان کو سمردن نہیں مل رہا ہے جلوں میں دوسری بات آپ دیکھئے سنباد اس طرح پر سنوائی ہوئی جلا اس طرح پر سنوائی ہوئی چلے میں واپس آپ کے پاس جنتہ پارٹی کے کاریالے میں آپ سنوائے کسی جی کر رہے ہیں گرنات گر سامنے آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا اور پورے تال ٹھوک رہی ہے بی جے پی کی جنتہ گلے لگا رہی ہے اور جو یوزنہ ہے اپریشیائٹ کر رہی ہے اگر کوئی کمی ہے تو یہ ریمیننگ جو پیریڈ ہے اس میں ہم دور کریں گے کاریکرتاؤں کے اس طرح تک پہنچائیں گے کہ عام جن کو کوئی ایس ویدہ تو نہیں ہے یا ان کی جو اچھا ہیں جس طرح سے پارٹی میں وشواس کیا وہ پوری ہو پا رہی ہیں کہ نہیں ہو پا رہی ہیں ابھی دعوی ہے تو کام بہت زیادہ بی جے پی کے پاس میں جو وادے کیے تھے ان میں بچا نہیں ہے پینڈنسیب بہت کم ہے اب تو صرف یہ ہے کہ جو چیزیں انہیں سمار کر کے اور جنتہ سے وشواس جیت سکیں اب یہ لکس ہے جیسا بی جے پی دعویٰ کر رہی ہے بی جے پی جو دعویٰ کر رہی ہے منیج جی نے جو وکاس کے آنکڑے پیش کی ہے کہ سرکاری آنکڑے بتا رہے ہیں اب سرکاری آنکڑوں کا آپ دیکھئے کی تین سال میں بجلی کے اندر ستائیس پرتیشت کی انہوں نے ریٹے بڑھا دی وہ بھوکتہ پہ ڈال دی پانس سال میں کانگریس نے جو وعدہ کیا تھا کہ گرامین علاقے میں ایک نیا پیسہ بجلی کا نہیں بڑھائیں گے ہم نے پانس سال سرکار چلائی اور کسان کے اوپر ایک نیا پیسے کا وجہ نہیں ڈالا ستائیس پرتیشت راشی بڑھا کے آج بھی آر ایسی بی کے اندر بجلی ویباغ میں گھاٹا نیرنتر بڑھتا ہی جا رہا ہے یہ تو ان کی اپلپ دی ہے بجلی کی انہوں نے کہا کہ پانی کی ویوستہ کے لیے آپ دیکھیں اسی روپے کی ایلیڈی جو تھی آٹھ سو روپے میں خریدی جاری ہے اور جو آنکڑا یہ بتا رہے ہیں کہ چھے جار کروڑ بارہ جار کروڑ تو وہ تو پیسہ تو جائے گئی جب اسی روپے کی چیز آپ آٹھ سو روپے میں خرید ہوگے تو سرکاری جو آنکڑا ہے آپ کا وہ تو بڑے گا اس میں کوئی دورائے نہیں ہے یہ برشتہ تار ساب درسارہ ہے اور ساب یہ انگیت کر رہا ہے کہ کس طرح سے پی ایج ڈی کے اندر ڈپارٹمنٹ میں کھلے عام برشتہ تار کچھلے دنوں ہوا ہے آپ کے ویباغ کے منتری کا ویباغ بدلنا پڑا آپ کے مکہ منتری جی کو سب سے بڑی بات یہ ہے دوسرا آپ جو کہہ رہے ہو کہ جنتا ہمارے کاریوں کو سوار رہی ہے نشطرپ سے سوار رہی ہے جب ہی تو مکہ منتری جی نے جو روزگار کا وعدہ کیا تھا کہ پانچ سال میں پندرہ لاکھ نوجوانوں کو روزگار دیں گے سیکھر کی میٹنگ میں جب نوجوان روزگار کے لیے آتا ہے مکہ منتری جی ان کو لفنگے کہتی ہے یہ درباد کے راجستان کے اس نوجوان کا جس کو راجستان کی مکہ منتری جی لفنگ کا شبد کہہ کے اس کو سمدھت کر رہی ہے نوجوان کو جو اپنے جیون کا مہت پون سمیں لے کر کے سنیں ہیں آپ سنیں ہیں آپ سنیں ہیں منیسی ارے سنیں ہیں آپ آپ سنیں ہیں تو سہی ارے آپ سنیں ہیں تو سہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو وہ کانگریس کے لوگ تھے نہیں آپ یہ بھی آپ یہ بھی عارب لگا دو آپ یہ بھی عارب لگا دو کہ کانگریس کے بھیجے دیتے کوئی دکت نہیں ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ وہ لوگ کا نہیں تو ہوں تو کہا انہوں نے کہا ہے میڈیا نے چھاپا ہے ہم نہیں کہاں یہ تو آپ کے مکھ میند کی شقة ہے آپ کے مکھ میند کی شقة ہیں وہ بیرودگاری تھا وہ بیرودگاری تھا میں یہ سرکار کی طرف دیکھ رہا تھا جو آپ نے لباؤں نے نعرہ دیا تھے نے اس کو جو لباؤں نے نعرے دیا تھے وہ سرکار اب دے گی نوگری اب دے نوکری لیکن جب تین سال نکر گئے اس کے بعد جو اس کو لگا کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے یہ سرکار جملوں کے عدار پر ٹکی ہوئی ہے جھوٹے وعدوں پر ٹکی ہوئی ہے جب وہ نوجوان آیا تھا مقرد رجی کو حقیقت بتانے اس نوجوان کو اس بات سے مطلب نہیں دیا آپ نے چناؤں میں کہا تھا چین لاکھ لوگوں کو نوجوانوں کو ہر سال نوکری دی جائے گی آپ نے وعدہ کیا تھا لوگوں کو دی آپ کے مکرمندری جی بدل گئی انہوں نے کہا ہم نے پرائیٹ سیکٹر کو جوڑ کے آگر پیش کیے تھے نوکری پندرہ لاکھ دے سکتے ہو گا تو پھر آپ کے وعدہ کیا تھا آپ نے وعدہ کیا تھا آپ نے وعدہ کیا تھا اپنے الار موکروں کو نوکری جائے گی آپ مکرمت آپ یہ یوٹر لینے کی گردہ جگر صاحب میں واپس آپ کے پاس میں لوٹوں گا چھوٹے سے بریک کے لئے رکھوں گے بریک کے بعد ہم واپس لوٹیں گے اس مدعے پر کہ راجستان میں بی جے پی سرکار واپسی کی کیسے تیاری کر رہی ہے کونگریس کی اپنی تال ٹھوک رہی ہے بی ایس پی کا ساتھ میں ہے کہ ہماری تیاری ہے لیکن اتر پردیش ہمارے لئے پہلی پراتمکتہ اور اس کے بعد میں جیسا وقت آئے گے تو راجستان میں بھی تیاری کر رہیں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ دراتل میں ہماری تیاری نہیں ہے ہم اپنے اپنے وعدہ ہیں راجینیتک ڈلوں کے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد لوٹیں گے اور ان سے جانیں گے